اسلام علیکم میں ہوں زرکا اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ نیوز سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر حاصل پور میں میونسپل کارپوریشن کی گفلت شہر بھر میں ساف ستھرائی کے ناکو سنتظامات کی وجہ سے شہری شدید پریشان حاصل پور میں موجود ہمارے نمائندے افضل ارشد سے جانیں گے کیا تفصیلات ہیں جی شکریہ ایسے ہی ہے میں اس وقت حاصل پور کے نیو لاری اڈا میں موجود ہوں جہاں پر حاصل پور میونسپل کمیٹی کی نا اہلی کی وجہ سے یہاں پر گھندگی اور کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے شہری مختلف بماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں یہاں پر میں ایک اور بات کی افضاحت کرتا چلوں کہ حاصل پور میں جو مردہ جانور ہیں یا مردہ گوشت ہے وہ بھی اس مونسپل کمیٹی کا جو عملہ ہے وہ یہاں پر پھینکے چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے شہری مختلف بماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اس نیو لاری اڈا کے ساتھ گل برک ٹون رحمان ٹون رسول اللہ باد کلونی اور لبانہ بستی جو ہے وہ بھی ساتھ لگتی ہے اس گندگی کے دیروں کی وجہ سے آئے روز شہری مختلف موزی بماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں شہریوں کا عالی کام سے یہی مطالبہ ہے کہ اس گندگی کے دیروں کو اٹھایا جائے تاکہ شہری موزی بماریوں سے بچ سکے وزیرعالہ پنجاب سرطار عثمان بزدار اسلام آباد دباکسی پر اچانک سیالکورٹ پہنچ گئے وزیرعالہ عثمان بزدار کا سیالکورٹ شہر کا بغیر پروٹوکول دو گھنٹے طویل دورہ اور شہر میں جاری ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور سیالکورٹ کے مختلف علاقوں کا وزیرعالہ نے سیالکورٹ شہر میں سفائی اور شہر میں ٹرافک کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اس کے علاوہ شہر میں جاری مختلف ڈیولپمنٹس پروجیکٹس پر پیش رفت کا مشاہدہ کیا سیالکورٹ کے ڈیولپمنٹس پروجیکٹس کی بروقت تکمیل کی ہدایات کی عوام کی فلافر تحدود کے لیے ترکیاتی منصوبوں کو شفافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے سیالکورٹ میں دھر شہر کی ترکی اور مسائل پر نظر ہے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کا حکم عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی دکھیا فضاکشت نہ کی جائے پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کی رشتے کو مضبوط اور بہتر بنایا جائے میں آئندہ بھی ہر شہر کا اچانک دورہ کر کے صورتحال کا خود جائزہ لوں گا اور ڈیپٹی کمیشنر ڈیپیو کو طلب کر کے بریفنگ لیں وزیر اعلیٰ عثمان بلتار نے میڈیا ٹیم کے بغیر دورہ کیا سیالکورٹ شہر کا دورہ مکمل کر کے لاہور پر آستہ موٹر وے روانہ ہو گئے ہیسکول یاکت کلونی سب جوئین کی پولیس نفری کے ساتھ بجلی کے پیلوں کی ریکاوری مہم جاری بجلی کے بیل ادا نہ کرنے والے سارفین کے کنیکشن کاٹ گئے گئے ایسٹی اول یاکت کلونی افتاب احمد نے نظایت نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سارفین کو بجلی کے پیلوں کی قسطیں بنا کر دی جا رہی ہیں تاکہ سارفین بھروقت بجلی کے بیل ادا کر سکیں اس موقع پر ایسٹی اول یاکت کلونی افتاب احمد لائن سپرڈرین چھائیت مہمن جنرل سیکیٹری ہائیڈرو یونین آمیر پرویس سمیت دیگر عملہ موجود تھا ایسٹی اول افتاب احمد نے کہا کہ سارفین اپنے بجلی کے بھیل بھروقت ادا کرے تاکہ بجلی کے کنیکشن کر جانے سے برجان چیئرمن سجاد قائم خانی نے اپنے سٹاف کو سیفٹی کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت کی اینڈ نیوز سے پھلوقت اتنا ہی مدید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اینڈ نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی پولو کر سکتے ہیں موسیقی